رازانی کے پرطاب نگر علاقے میں ملی گرجر کے اپرہن ماملے میں پولیس نے اپرہن کرتاؤں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ یہ آروپیوں کے قبضے سے دیشی پسٹل چوری کی بائیک برابط کی ہے ڈی سی پی ایسٹر راحل جین نے ماملے کا خلاصہ کرتے بتایا کہ 26 مائی کو سیکٹر 16 میں ملی گرجر اور مونی راج کا بدماشوں نے اپرہن کر لیا تھا اپرہن کرتاؤں نے دونوں کو چھوڑنے کی ایوج میں دو کروڑ روپے کی فیروتی مانگے تھی ماملے کی جانچ کے لیے پولیس کی ایک سپیشل ٹیم منائے گئی ٹیم نے وارداد کے 24 گھنٹے کی بھیتر ہی ایک مکان کی گھیرہ بندی کر دونوں یوکوں کو مقت کرا لیا حالکہ اس دوران آروپی موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے جانک پرطال کے بعد سوائی مادوپور کے کوتوالی تھانا شیطر سے آروپی راجو پندیت چین سنگھ کو گرفتار کر لیا آروپی راجو پندیت کے خلاب ویبھین تھانوں میں ہتیا کے پریاس مارپیٹ جیسے کئی کمبھیر معاملے درج ہیں فلال پولیس آروپیوں سے پستاش میں چھوٹی ہے پارداد کے مکہ آروپی کالورام کی تلاش بھی کر رہی ہے پچھلے دنوں پچیس تاریخ کو پچیس مائی کو کاناک شیطر پرتاپ نگر میں سیکٹر سولہ میں دو گھتیوں کے اپرہن کی سوچنا آئے تھی جو کی راتری قریباً آٹھ بجے کے بعد اپنے جم سے ایکسرسائز بغیرہ کر کے نکل رہے تھے تو جو یہ وکٹمز ہیں یہ ایک تو مرلی ران گرجر تھا اور ایک منی راج مینا تھے جو ایکسرسائز کر کے نکل رہے تھے اس کو بولیرو میں کچھ چار پانچ بدماش آئے اور ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جانے والی گھٹنا سامنے آئی تھی تو یہ بولیرو جو تھی آرجے پچیس کے نام سے نمبر سے تھی اور اس کی ہم سراغرسی کرتے ہوئے تو لگاتار پولیس کی دبش کے چلتے ہوئے یہ جو ملزم تھے وکٹم کو جس کو اپرن کر کے لے گئے تھے وہ تو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جب وکٹم ہمارے ہاتھ میں واپس آئے تھے تو ان سے ملزمانوں کی پہچان ہوئی اور لگاتار پریاس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے دو ملزمانوں کو گردتار کرنے میں سفلتا پراب کی ہے جو یہ ملزمان تھے ایک تو چین سنگھ پتر شری گھنشان گرجر جاتی پندیت عرف عبیناش یہ سوائی مادوپور کے رہنے والے ہیں اور دوسرا راجو پندیت عرف عبیناش یہ بھی سوائی مادوپور کا ہی رہنے والا ہے ان کو ہم نے پکڑا ہے ان کے قبضے سے ایک دیسی کٹا اور ایک کارتوس برامت کیا ہے ان کے پاس سے ایک چوری کی بائک بھی برامت کیا ہے